خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے جہاں موزہ چٹیانہ اینے ایک سو سات پی پی ایک سو پچیس یوسی اکتیس کا علاقہ پوٹی پوٹی سڑکوں کا شکار سڑکوں پر جگہ جگہ گندہ پانی کھڑا ہے علاقے کی اس اردی حال پر علاقہ مکین سرپا احتجاز بنے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائدے محمد استالہ گجر سے جی استالہ اگاہ کیجئے گا بلکل ناظرین آج جو ہے میں موجود ہوں جھنگ کے اینے ایک سو آٹھ پی پی ایک سو پچیس ٹھٹھا جٹیانہ میں ناظرین یہاں پر جو ہے سڑکیں جو ہے بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں اگر ہے تو وہاں پر دو دو فٹ پانی کھڑا ہے جس طرح کے میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے مزید اس علاقے کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے جانتے ہیں ہمارے صرف موجود ہیں اس علاقے کے جو ہے رہائشی جی بتائیے گا یہ جو مسئلہ آپ کو یہاں پر پانی کھڑا ہو رہا ہے کچھی سڑکیں پکی سڑکیں آپ کے پاس نہیں ہیں جیسے کہ آج کل ڈی سی صاحب کا ایک چل رہا ہے کہ ہر گاؤ چمکاؤ کیا اس حوالے سے آپ کے پاس یہاں پر کوئی ڈی سی صاحب کی ٹیم آئی ہو یا کوئی بندہ آیا ہو اس حوالے سے بتائیے گا سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ یہاں تشریف لائے اور اپنی آنکھوں سے ہماری حالت زہر کو دیکھا یہاں پر نکاسی ہے آپ کی اس قدر بری حالت ہے کہ ہم اپنے گھروں تک جب باہر نکلتے ہیں تو گھروں تک جانا محال ہو جاتا ہے سڑک خستہ حالت میں موجود ہے وہاں بھی کیچڑ اور پانی جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے رکشہ اور موٹر سائیکل بھی آسانی سے جو ہے نا اس راستے سے نہیں گزر سکتا بڑی گاریوں کا آنا جانا تو کجا ہم تو احساس کم طریقہ شکار ہوتی ہیں کہ جب یہ لوگ سیاسی ووٹ لینے کے لیے ہمارے ہاں آتے ہیں تو بڑے بڑے وعدے کر کے چلے جاتے ہیں لیکن ہمارے مسائل کو ہمیشہ انہوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے اب ہم تنگ آ چکے ہیں ایک امید کی کرن تھی کہ اب چونکہ بلدیاتی ادارے موجود نہیں ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن جو ہے جناب ڈپٹی کمنیشنر جھنک صاحب کے پاس ہے میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس طرح شہر کی حالت اظہار پر انہوں نے کابو پانے کے لیے بہت سے اچھے منصوبے اور ڈیویلپمنٹ کروائی ہے وہاں ان خستہ حالت اور بیزار لوگوں سے لوگوں کے مسائل بھی پر بھی توجہ دیں اور ایسے دہات جو آج تک قیم پاکستان سے آج تک بنیادی سہولیات سے بالکل معروم ہیں نہ یہاں کوئی نقاسی ہے آپ کا ہمارے ہاں کوئی انتظام ہے نہ سڑکوں کا ہے نہ کوئی ہمارے ہاں ہسپتال موجود ہے نہ پلے موجود ہیں افسوس یہ ہے کہ جب لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑتی ہے ڈیزارسٹر کے دوران تو ان کے لیے کوئی کپل موجود نہیں ہے دریائی نالے بہر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ان کو رستہ جو محفوظ جگر پر پہنچنے کا ملتا ہی نہیں وہ جائیں تو کہاں جائیں ہم پاکستان کے اب محسوس کرنے لگے کہ شہری بھی نہیں ہیں ہم آئندہ کسی پارٹی کو اور یہ سیاسی لوگوں کو کوئی ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم اپنے گھروں میں بیٹھیں گے اور اپنی قسمت پہ روتے رہیں گے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت اس علاقے کے نمردار صاحب بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اسی جاتوں اتھے آیا ہیں انہا پینڈانج رائے رہے ہیں ساڑے پینڈان دی سخت حالاتے ہون اللہ پنتن پاک خیر کرے میربانی ہو دین آل نمبر دارا موضہ چکدر دیدہ کافی واری میٹنگ ڈی سی شاپ سے ہو رہی ہے میں ہر میٹنگ میں حالے آل گرتا ہوں ساڑے پینڈے کوئی را نہیں کوئی گلی نہیں سانوں اتھے اے گل آکھ ہی جا رہی ہے بھائی تسی اینج کرو جی اتھے فلانہ پائرہ لگا دے ہو اے سی ڈی سی کمیشنر سارے آن دی طرف ہوں تودھی ایک پائرہ لگا پائرہ کیسے لگا یہ جلی تھے دریان چل دے پین گلیاں تھار کائے نہیں خوشحالی آپ نے پینڈنوں چمکا چمکا یہ پانی نار سارا پانی ساریاں گلیاں میرے پینڈ دیاں پانی ہیں کوئی بندہ نہیں ساڑی نہ کوئی سیاسیاں کا یک امداد کی تھی ڈی سی صاحب سانوں تے اے سی صاحب تے کمیشنر ساریاں جتنی میڈ گوئی ہیں میں ہر میٹے کے جاتے رونا ساریاں میڈ گا چاہے گال کیتی جاند یہ شہر نو چمکا جا سی اتھے اتنے لوگ تسی رکھ لے ہو لوگ میں رکھا چاہے کیوں کوئی میرے پینڈ کوئی را آوے گلی آوے کوئی اتھے میں رکھا پیسے آ لے بندے انہوں تنخواہ دے وہاں خدا رہا ساری گزارے سے رکشٹ ڈی سی صاحب سے ساڑھے پینڈے جا کے ایک چکر لگا کے بھیک جاؤ ساڑھے امداد کیتی جاوے ساڑھی کا گلی کوئی را کوئی کشہ ہوئے تا پھر ساڑھے پینڈ چمکا جاوے جتھے حالاتے اتھے تو بندہ لاک نہیں سکدا سیکل آلہ نہیں موٹر سیکل نہیں لگ سکدا